اسلام علیکم آج جو ہم دسکشن کرنے جا رہے ہیں اس دسکشن میں ہم بات کریں گے ایکسٹینشن میتھڈز کی ایکسٹینشن میتھڈز کیا ہوتے ہیں آئیے میں آپ کو دکھاؤں گا ایک ایکسٹینشن دکھاتا ہوں آپ کو فرض کریں آپ نے ایک اسٹرنگ ڈکلیئر گیا اور یہ دیکھیں میں نے ایک اسٹرنگ ڈکلیئر کیا اس کے نام سے اب اس پہ جو آپ ڈکلیئر تبائیں گے تو آپ ہی دیکھیں کچھ آپ کے پاس فنکشنز آ رہے ہیں آئیے میں سے ایک ریورس کا ہے جب ریورس کے دیکھیں ایٹریبیوٹ لگی ہوئی ہے ایکسٹینشن کی ایکسٹینشن پبلک فنکشن ریورس آئیے کیا ہے کہ ایکسٹینشن فنکشنز ہوتے کیا ہے بیسکلی اس کی جو ڈیفنیشن ہے وہ یہ ہے کہ ایکسٹینشن میتھڈز آپ کو علاو کرتے ہیں کہ آپ کسی بھی اگزسٹینٹ ٹائپ کے اندر ٹائپ سے مراد آپ کی پریمیٹر ڈیٹا ٹائپ بھی ہو سکتی ہیں یا جو کلاسز یا جو آدھر آبجیکٹس ہیں ڈوٹ نیٹ فریمورک کے وہ تو کسی بھی اگزسٹینٹ ٹائپ کے اندر اگر آپ کو فنکشنیلٹی ایڈ کرنی ہے تو فنکشنیلٹی ایڈ کرنے کے دو طریقے ہیں بیسک ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس اس کلاس کا سورس کورڈ موجود ہے تو سورس کورڈ کو آپ سورس کورڈ میں وہ فنکشنیلٹی ایڈ کریں اور ریکمپائل کر لیں دوسرا آپشن یہ ہے کہ آپ اپنی اس کلاس کو انہیرٹ کریں انہیرٹ کر کے فنکشنیلٹی ایڈ کریں اور نئی کلاس پبلش کر دیں لیکن بعض وقت یہ دونوں آپشنز جو مین آپشنز ہیں پریکٹیکل نہیں ہوتے کیونکہ کچھ کلاسز ایسی ہیں جو کہ سیلڈ ہوتی ہیں اور سیلڈ سے مطلب یہ ہے کہ ان کو انہیرٹ کرنے کی پرمیشن نہیں ہوتی دیئر سیلڈ دیئر فائنالائز تو ایسی صورت میں اگر آپ ایسی کلاس کے اندر فنکشنیلٹی ایڈ کرنا چاہیں تو ہم ایکسٹینشن میتھڈ کے تھو کر سکتے ہیں جتنی بھی پریمیٹیو ڈیٹر ٹائپس ہیں سٹرنگ ہو گیا انٹیجر ہو گیا یہ ساری سیلڈ کلاسز ہیں کیونکہ دیکھیں جب یہاں پہ آپ سٹرنگ لکھ رہے ہیں تو بیسکلی یہ سٹرنگ بھی ایک انسٹینس ہے سسٹم ڈاٹ سٹرنگ کی جو کلاس ہے اس کا ڈاٹ نیٹ میں ہر چیز از این اوبجیکٹ انکلیمنٹ ہوئی بھی ہے تو یہاں آپ ایس سٹرنگ تو لکھ رہے ہیں آپ اس کو ایس نیو سٹرنگ نہیں لکھ رہے ہیں جو کہ سنٹیکس ہے نیو کیورڈ سے اوبجیکٹ کسی بھی کلاس کو انسٹینس شیئٹ کرنے کا لیکن جب آپ ایسا سٹرنگ لکھ رہے ہیں تو انٹرنلی فریمورک کو پتا ہے کہ اسٹرنگ کلاس کا ایک انسٹینس بنانا ہے اور اس کو ایس میں سائن کرنا ہے تو چکر یہ ہے کہ یہ جتنی بھی پریمیٹیو ڈیٹا ٹائپز ہیں یہ ساری سیلڈ ہیں ان کو آپ اگر فنکشنیلیٹی ایڈ کرنی ہے جیسے کہ میں نے آپ کو ریورس دکھائی تو اس طرح کا فرض کر رہے ہیں آپ کو ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں ایسا ہیلپر فنکشن اسٹرنگ پہ بہت سہ ہیلپر فنکشن ہوتے ہیں اس طرح کا اگر آپ کچھ ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ فنکشنیلیٹی پھر کس طرح ایڈ کریں گے وہ ایکسٹینشن میٹھڈز کے تھو ہو سکتی ہے آئیے دیکھیں کیا کرتے ہیں یوٹیلیٹی کا نام دے دیں گے اوکے ایڈ اچھا اب ایکسٹینشن میٹھڈ بنانے کی دو مین ریکوائرمنٹس ہیں ویو بی ڈاٹ نیٹ کے اندر ایک تو یہ کہ پہلے تو آپ نیم سپیس ایمپورٹ کرلیں مائی ایمپورٹ آہ مائکروس آف ڈاٹ آہ ساری آہ سسٹم ڈاٹ رن ٹائم ڈاٹ کمپائلر سروس آہ اچھا اب جو دو ریکوائرمنٹ ہے ایک تو یہ ہے کہ وی بی ڈاٹ نیٹ آہ وی بی ڈاٹ نیٹ کے اندر آپ کو آہ ایکسٹینشن میٹھڈ بنانے کی لیے آہ کلاس نہیں بنانی پڑتی ایک آپ کو موڈیول بنانا پڑتا ہے اور اس موڈیول کے اندر آپ کو یہ کلکھنا پڑتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ آہ وی بی کے اندر آہ جو ٹیمپلیٹس موجود ہیں ایڈ نیو آئیٹم کے اندر یہاں پہ ایڈ نیو آئیٹم کے اندر اس میں موڈیول ایڈ کرنے کی کوئی ٹیمپلیٹ موجود نہیں ہے صرف آپ کلاس ایڈ کر سکتے ہیں تو ہم اس کیا کرتے ہیں کلاس ایڈ کرنے کے بعد اس کلاس کو ان موڈیول کنورٹ کرتے ہیں تو جہاں کلاس کا کیورڈ لکھا ہے اس کو اٹھا کے موڈیول لگ دیں اور اینڈ کلاس کی جگہ اینڈ موڈیول کرتے ہیں تو ہمارے یہ بن گیا اب دوسرا کیا ہے اس کو کرنے کا کہ کوئی بھی میتھڈ جو ایکسٹینشن میتھڈ ہوگا آپ نے ابھی دیکھا ریورس پہ ایک ایٹریبیوٹ لگی تھی ایکسٹینشن کی تو آپ کوئی بھی جو میتھڈ بنائیں گے اس پہ آپ کو ایکسٹینشن لگانی ہوگی ایٹریبیوٹ لگانی ہوگی ایکسٹینشن کی تو تو اینگل بریکٹ کھولیں ایکسٹینشن بریکٹس اینگل بریکٹ کلوز لائن کنٹینویشن کیرکٹر اور یہاں پہ اپنا پہ پبلک فنکشن ڈیفائنڈ کریں اچھا اب ہم ایک فنکشن مناتے ہیں جو کہ ایمیل ایڈریس کو ویریفائی کر سکے کہ صحیح فارمیٹ میں ہے کے نہیں تو ہم یہاں پہ بناتے ہیں چیک ایمیل ایڈریس اور اس میں ہم لیتے ہیں پریمیٹر بائی ویل ایمیل ایڈریس ایز سٹرنگ اور جو ریٹرن کرتے ہیں وہ ریٹرن کرتے ہیں اس بوئی تو ہوگا کیا کہ ایک ایمیل ایڈریس پاس ہوگا اس فنکشن کو اور ویلی یا تو ٹرو ریٹرن ہوگی یا فالس ریٹرن ہوگی اچھا اب اس طرح کہ کوئی بھی سٹرنگ کی پیٹرن چیکنگ یا پارسنگ کرنے کا سب سے جو آئیڈیال طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ ریگلر ایکسپریشن یوز کریں اچھا اب ریگلر ایکسپریشن کا تو یہ ہم یہاں پہ ڈسکیشن کرنی رہے تو ہم تھوڑی سی چیٹنگ یہ کریں گے بجائے اس کے ریگلر ایکسپریشن پہ اپنا ٹائم تھوڑا سا لگائیں کہ ریگلر ایکسپریشن کس طرح لکھا جائے گا ایمیل ایڈریس کا فارمیٹ چیک کرنے گا ہم کیا کریں گے اپنے ایس پی ایکس پیج میں ہم ریگلر ایکسپریشن ویلیڈیٹی ڈالیں گے یہاں میرا انٹیلیس کھوڑا خراب ہوگی گا اور یہاں پہ property موجود ہے اس کو ہم انٹرنیٹ ایمیل ایڈریس میں جو ریگلر ایکسپریشن دیا وہ کاپی کر لیں گے اور اس کو ہم کنٹرول کو ڈیلیٹ کر دیں گے اس کے مضبط نہیں ہے اب یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک ریگلر ایکسپریشن کے نئی کلاس بنائیں گے my email pattern as new regex اور اس میں ہم والا pattern دیں گے اور اب ہم چیک کریں گے کہ if my email pattern dot is match is match کا method جو ہے regular expression کی کلاس کے اندر موجود ہے regex کے اندر اور یہ input as string لیتا ہے اور value جو return کرتا ہے وہ true or false return کرتا تو یہاں پہ ہم یہ کریں گے کہ اپنا email address pass کریں گے then یعنی کہ اگر تو match ہو جائے تو return true else return false اچھا یہ ہمارا function بن چکا ہے اب اس کو ہم use کیسے کریں گے تو default